آپ کا یا آپ کی پیملی میں سیکسی نے بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ پانپ پہ ویڈیو یا پکچر اپلوڈ یا شیئر کے اور آپ چاہتے ہو کہ اس ویڈیو کو کیسے ریموو یا ڈیلیٹ کرے اور جس نے اپلوڈ یا شیئر کے اس کو آپ کیا کیا سزا دلا سکتے ہو اور کس طرح دلا سکتے ہو اگر یہ سب کچھ آپ نے جاننا ہے تو یہ ویڈیو میری لاس تک دیکھ لیجئے اسلام علیکم نمستے سزریکال ہیلو ویورز میں ہو شمس اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت انٹرسٹڈ ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی پیملی میں سے آپ کے ریلیٹیب میں سے آپ کے دوستوں میں سے یا آپ کا آپ کی پرمیشن کے بغیر کسی نے بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ پانپ بیچا ہے وہ پیس بک ہے یوٹیوب ہے ویڈیو بھی ویڈیو بھی انسٹاگرام ہے آئی امو ہے کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ پانپ ہے اس پہ آپ کی پ پکچر اپلوڈ یا شیر ہو گیا ہے تو اس کو آپ کیسے ریمو کر سکتے ہو اور جس نے شیر یا اپلوڈ کیا ہے اس کو آپ کیا کیا سزا دلا سکتے ہو تو بسکلی بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ہے آپ صرف تین سٹپ کو اگر پالو کرو گے تو آپ امنا پیچر ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو ساتھ میں جس نے اپلوڈ یا شیر کیا اس کو آپ اپنی مرضی کا سزا بھی دلا سکتے ہو اور اب یہ سب کچھ کس طرح کرو گے تو یہ صرف تین سٹپ میں میں آپ لوگ کو صرف ت تین سٹپ بتاؤں گا اس تین سٹپ کو اگر آپ لوگ نے پالو کیا تو مجھے ہنڈر پرسن امید ہے کہ آپ لوگ کا مسئلہ حل ہو گا تو سٹپ اون کچھ یوں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ پام میں چاہے وہ یوٹیوب ہے پیس بوک ہے انسٹاگرام ہے ووٹس اپ ہے اس کی ترم انکرڈیشن میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ پام پر جب ایکاؤنٹ بناو گے تو آپ کسی کی پرائیویسی یا اس کی پرمیشن کا بغیر اس کی ویڈ کرنے اسی سوشل میڈیا پلیٹ پام پر اب آپ لوگ کہو گے کہ یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے لیکن اس سے کانٹیک کیسے کریں گے تو کانٹیک کرنے کا سمپل اور ساتھ طریقہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ کسی بھی سوشل پلیٹ پام سے تین طریقوں سے کانٹیک کر سکتے ہو اس کی پیڈ بیک کے ذریعے آپ اس سے کانٹیک کر سکتے ہو ای میل کے اتروں آپ اس سے کانٹیک کر سکتے ہو اور جو کچھ میڈیا پلیٹ پام ہے وہ آپ کو لائیو چیٹ یا لائیو ہیلپ ڈیس کی سپورٹ بھی د دیتے ہیں آپ اس سے لائیو چیٹ یا لائیو ہیلپ ڈیس کے ذریعے بھی کانٹیک کر سکتے ہو تو اس سے کانٹیک کر کے آپ کا جو پکچر یا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے آپ نے صرف اس کا لنک آپ نے اس کو فروائیڈ کرنا ہے اس کو یہ پروپ دینی ہے کہ یہ میرا کانٹین ہے میرے ویڈیو ہے میرے پکچر ہے اور یہ میرے پرمیشن کے بغیر یہ دوسرے بندے نے اپلوڈ یا شیئر کیے تو ہوگا کچھ یوں کہ آپ کا جو ویڈیو ہے یا پکچر ہے وہ وہاں سے ریموو بھی ہو ج جائے گا اور کچھ صورتوں میں جس بندے نے اپلوڈ یا شیئر کیا ہے تو اس کی اکاؤنٹ ڈیسیبل یا ریموو بھی ہو سکتے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہو کہ جس نے آپ کی ویڈیو یا پکچر اپلوڈ کیے آپ اسے صرف ریموو یا ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ اسے سزا بھی دلانا چاہتے ہو اگر آپ نے سزا دلانا ہے تو پھر آپ نے میرے سٹیپ ون کو سکپ کرنا ہے اور آپ نے میرے سٹیپ ٹو کو فالو کرنا ہے اب سٹیپ ٹو میں آپ لوگوں نے دنیا میں جتنی بھی ممالک ہے آج کل کے دور میں سارے ممالک کے سیبر قرائم یونٹ بن چکا ہے یا سیبر قرائم ایجنسی ہر ملک میں آپ لوگ ہیں آپ لوگ نے اس ملک کے سائبر قرائم یونٹ یا ایجنسی سے کونٹیک کرنا ہے اب آپ لوگ آپ کو دماغ میں یہ سوال آگا کہ ہم نے اس سے کونٹیک کیسے کرنا ہے تو اس کا سیمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوگل پہ کسی بھی ملک کے سائبر قرائم یونٹ کو سرچ کرنا ہے اور اس کا اپنا کونٹیک نمبر ویب سائٹ ہیلپ ڈیس یہ آویلیبل ہے آپ اس کے طرح اس سے کونٹیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو مثال دوں گا پاکستان انڈیا اور یو اے یو اے سے کہ آپ ان تین ممالک میں کونسی ایجنسی سے کونٹیک کرو گے اور کس طرح کونٹیک کرو گے اگر آپ پاکستان سے ہے تو پاکستان میں اپ آئے یعنی پیٹر انویسٹگیشن ایجنسی کے انڈر ہی ایک یونٹ بن چکا ہے جس کو ہم نیشنل ریسپونس سینٹر پارٹ سائبر کرائم یا ان آر تری سی ٹیم بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس سے کونٹیک کرنا ہے اس کی ویب سائٹ ساری ٹیر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ نے سیمپل اس کی ویب سائٹ پہ یا اس کے جو ہیلپ ڈسک ہے اس کا جو پکس نمبر ہے یا اس کا جو موبائل نمبر ہے یا اس کا جو کونٹیک نمبر ہے اس کے طرح آپ لوگ نے ان آر تری کی ٹیم سے کونٹیک کرنے اور اپنا جو کمپلین ہے وہ ریجسٹر کرنا ہے یا اپنا جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اب ان آر تری کی ٹیم آپ لوگ کی لئے کیا کیا کر سکتا ہے اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو پرائیویسی ہے میری جو پکچر ہے ویڈیو ہے یہ جس نے اپلوڈ یا شیئر کیے اس کے پارے میں مجھے پتہ ہے تو آپ سیدھے ان آر تری کی ٹیم کو اس بندے کا نام بتا کے ان آر تری کی ٹیم سیدھے اسے عرشت کر کے تو اس کے جو پنٹی ہے وہ کم سے کم تین سال اور مکسمم سات سال سزا ہے سات میں پچاس ہزار سے لے کر پچاس لاکھ تک جرمانہ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اس بندے کو ملے گا اب اگر اس بندے کا پارے میں آپ کو نالج نہیں ہے کہ کس نے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ زیادہ ایسے کام پیک اکاؤنٹس یا پیک ایمیلز وغیرہ سے ایسے ڈیٹیلز شیئر کی جاتی ہے تو اس صورت میں ان آر تری کی ٹیم بھی آپ لوگ کے لئے یہ کرے گی کہ جس اکاؤنٹ سے یا جس لوکیشن سے آپ لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکے وہ آپ لوگ کے لئے وہ پالو کرے گی واج کرے گی اور ٹریس بھی کرے گی ٹریس ہونے کی صورت میں آپ لوگ انہیں صرف اپنے کیس کا پالو آپ کرنا ہے آپ لوگ انہیں صرف ایویڈنس دینے ہیں اور آپ لوگ انہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہنڈرٹ پرسنٹ جس بندے نے یہ جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی اب اگر آپ انڈیا سے ہے تو انڈیا میں اس کے لئے جو یونٹ ہے اس کو ہم ان سی 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 بھی کہہ سکتے ہیں نیشنل سائبر کوارڈنیشن سنٹر یا ان ٹی آر او یا سمپل آپ کو ایک ویب سیڈ ہے سکیور انڈیا ڈاٹ ان وہاں پر جا کر انڈیا کے جتنی بھی سٹیٹ ہے وہاں پر جتنی بھی سائبر کریم پولیس سٹیشن ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تو اب آپ جس سٹیٹ سے ہو تو اس سٹیٹ کی پولیس سٹیشن سے آپ نے کانٹیک کرنے اور آپ لوگوں کے لئے یہی کرے گی جو میں نے آپ لوگوں کو آگے بتا دیا پاکستان کے لئے جو انڈیا ہے وہاں پر ایک اور یونٹ کام کرتے ہیں اس کو ہم سی بی آئی بھی کہہ سکتے ہیں یا سی ای ڈی بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لئے کام کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو یو ایس اے میں ہو تو اس کے لئے جو ٹیم بن چکا ہے وہ ہے پیٹریل بیرو آپ انویسٹیگیشن جس کو ہم بی آئی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے انڈر ہی ایک اور یونٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئی سی تری ڈاٹو جی او و وہاں پر جا کے آپ اپنا کمپلینڈ ریجسٹر کر کے تو یہی سیم پروسیجر وہاں پر بھی آپ پالو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی بھی ملک میں ہو تو آپ یہ سیم پربولا یا سیم سٹیپ پالو کر کے وہاں پر اپنا کمپلینڈ اور اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو اب کچھ کیسز ایسی ہوتے ہیں جو اس سے کچھ ہٹ کر یا کچھ ڈیپرن ہوتے ہیں اس کیسز مثلا کہ کچھ ویب سائٹس یا کچھ سوشل میڈیا پلوٹ پام ایسی بھی بن چکے ہیں جو پورن ویڈیو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا لوکل ویڈیو سے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جب آپ کی خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی ویڈیو یا پکچر ایسی ویب سائٹ پر چلے جاتی ہے تو اگر آپ اس پلیٹ پام سے کونٹیک بھی کرتے ہیں تو آپ کی پکچر یا ویڈیو نہیں کرتا کیونکہ اس میں ویو آتے ہیں اس کا واش ٹائم بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے پیسے کم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو ہم آپ کی ویڈیو یا کلپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ لوگوں کو میں سٹیپ تری بتاؤں گا بھی بہت سیمپل ہے اس صورت میں آپ لوگوں نے ایک گلوبل انویسٹگیشن یا گلوبل سائبر کرائم ٹیم سے کونٹیک کر کے آپ کو اس ویب سائٹ یا اس جو سوشل میڈیا پلیٹ پام ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ یہاں پر میری پرائیویسی لکھ ہو گئی ہے اور آپ یہاں سے اس کو ریمون کر دیجئے تو گلوبل سائبر کرائم یا گلوبل انویسٹگیشن کی جو ٹیم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے کچھ یو کے جس پلیٹ پام سے یا جس ویب سائٹ سے آپ لوگ کی ڈیٹا شیئر ہو گئی ہے وہاں سے وہ ریمون بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کو پینلٹی مل سکتی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ سیکھ لیا ہوگا اور اگر کچھ سیکھ لیا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں یا میری ویڈیو کو لائک کریں یا میری ویڈیو پر کمینٹس کریں کیونکہ اگر آپ لوگ کچھ سیکھ چکے تو ضرور آپ کا ضمیر آپ سے خود کہے گا کہ اس ویڈیو کیوں لائک بھی کرنے شیئر بھی کرنے اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کمینٹس بھی دینے ہیں اسی طرح میں آپ لوگ کے لیے نکس میں بھی اچھے اچھے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کیلئے صرف اتنا ہی اپنے خیال رکھ لیجئے تینکیو اللہ حافظ موسیقی